ہیلو ایری بڈی ویلکم ٹو ڈیوائنلی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں میں چیک کروں گی کہ ہوں اس پلاننگ اینڈ پلاننگ اگنسٹ یوں کون ہے جو آپ کے خلاف سیاسی پلاننگ کرتا ہے اور آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے سب سے پہلے تو کون ہے چیک کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیوں آٹ آف جیلیسی آٹ آف ہیٹریٹ جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم پرسنیلیٹی ٹریٹز جانیں گے کہ کیا مسئلہ ہے بھائی کیوں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تو اینڈ میں آئیں گے لیکن کون ہے خاتون ہیں مرد ہیں اور کس کونٹیکسٹ میں ہیں کیا اس کے پرسنیلیٹی ٹریٹز ہیں کیا سائنز اور سیمبلز ہیں کون سی ایسی سنکرنیسٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتا چل سکتا ہے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کون ہے میں ان ریڈنگز کو جب بھی کرتی ہوں تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس پرپس کے لیے نہیں کر رہی کہ آپ کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیں اگر آپ بہت اچھا کچھ کر رہے ہیں تو آپ اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کریں اور ایڈنٹیفائی کر لیں ان لوگوں کو جو آپ کے لیے ال انٹینشنز رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کے لیے پلاننگ اور پلوٹنگ کر رہا ہے آپ کے اگینسٹ ریگارڈلیس آپ کی لائف کی کیا سیچویشن ہے یہ ریڈنگ سب کے لیے اوپن ہے جو کہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ہے جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی آپ کا اس وقت کا میسیج ہے میسیج آپ نے وہی لینا ہے جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا ٹھیک ہے ڈسکرپشن باکس میں پرائیوٹ ریڈنگ لینے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں آپ کانٹاٹ کر کے مجھ سے ڈیٹیل ریڈنگ اور میڈ سیشن یا سنگل قویشن کا آنسر بھی پوچھ سکتے ہیں کون ہے جو آپ کے خلاف پلاننگ اور پلوٹنگ کر رہا ہے پلیز تیل می اور ریویل دہ پرسن سب سے پہلے سٹریندھ لیو اوکے فور آف پینٹیکلز تورس ورگو کیپریکون مہا کنجوس دہ ورل تورس لیو جسٹس لبرا میجر آرکاناز تین سٹریٹ میجر آرکاناز آئے ہیں پرسن آثورٹی فگر ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی لللو آڑا ٹیڑا ٹٹو ٹیڑا نائن آف وانڈز اوکے میں آپ کو سائنز اور سیمبلز بتاتی ہوں اس کے پرسنیلیٹی ٹریٹس بتاتی ہوں یہ ایک ایسا پرسن ہے خاتون ہو یا مرد جو کہ ٹروماتک ہے اس کے سائکاٹک ایشوز ہیں کبھی پل میں ماشا ہو یو نیور نو کہ یہ بائپولر ڈس آرڈر ہولڈر بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایک بڑے ٹرسٹ وردی پرسن ہیں آپ سب پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بھی دوسروں پر بھی بھروسہ کیا جائے جس کی وجہ سے جب اس کے ساتھ بڑا کوئی بگ ہینڈ ہوتا ہے تو یہ سپورٹ مانگنے کے لیے تو آپ ہی کے پاس آتا ہے لیکن پرسنل لیول پر اگر یہ انڈویجل لیول پر اپنی کوئی چیزیں ڈیل کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو اس کا سائز اور اس کی پوزیشن اس کا رینک بہت بڑا ہے لیکن آپ کے سامنے اس نے بڑا وکٹم پلے کرنا ہوتا ہے کہ میرے میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے باقی سب لوگ جو ہے نا اللہ کے پٹھے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا پرسن ہے پلس اس کو آپ کے ساتھ فائنانشل کمپٹیشن بھی بہت ہے پلس یہ بہت جب کبھی بھی آپ کو کچھ آپ سے ریسیونگ انرجی میں یہ پرسن بہت زیادہ رہتا ہے کہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ یہ لیتا رہے کسی نہ کسی بہانے گاہے بگاہے یہ آپ سے کچھ نہ کچھ بٹوڑتا رہے تو یہ ہے اور آپ اس کو سرف بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو شاید منہ نہیں کر سکتے جس بکاوز یو آر فل آف سٹرینڈ اور آپ جو ہیں وہ ایک بھروسہ کرنے والے انسان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا تو آپ ایک گیونگ انرجی میں ہوتے ہو اور یہ آپ سے ہمیشہ ریسیو کرتا ہے صرف بات فائنینسز کی نہیں ہوگی یہ اپنی باتوں میں بہت ریزرو ہے اور آپ کی باتیں نکلوانے کا اس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہوگا تاکہ پتا چل سکے ویڈ دا ورل کارڈ اس کی اپنی زندگی کی سٹرگل بھی بہت اچھی رہی ہے اور اس نے اس سٹرگل کے بعد کوئی پوزیشن کوئی عہدہ گین بھی کیا ہے لیکن کچھ ٹریٹس پرسنیلٹی کے ایسے ہیں جو بار بار ایک سائیکل کی طور پر اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور یہ ان سے مجبور ہے بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آنے کے بعد آپ کو اس کے بہت سارے پروفز بھی مل جاتے ہوں گے آپ کے سامنے اس کی باتیں اتنی ہیڈن نہیں رہتی ہوں گی اگر یہ آپ کو ڈچ کرتا ہوگا آپ کے ساتھ کچھ بھی پلوٹ کر رہا ہوتا ہوگا تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے تھروں پتہ چل جاتا ہوگا کہ یار یہ کیا گیم کر گئے یہ ہاتون ہو یا مر یا تو آپ ٹیرو ریڈنگز کے تھروں چیک کر لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتے کہ اچھا یہ یہ انسان ہے اور اس کا نیکسٹ ایکشن اب میرے لیے یہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ کافی اس طرح سے آپ کا مائن پروسیس کرتا ہے اور اس مائن کے پروسیسنگ میں آپ سینس کر لیتے کہ اچھا یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ سمارٹ پلے کرنے کی کوشش تو لازمی کرتا ہے پلس جب یہ آپ کے ساتھ بلکل ڈاریک کنفرنٹ ہوتا ہوگا تو یہ اپنے پوائنٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوگا اپنے بڑا ریشنلز بنتا ہوگا کہ میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا میرا جو پوائنٹ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا اور سب کی باتیں سننے کے بعد اپنی بڑائی کرنے کے لیے کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسا شوشہ چھوڑنا جو اس پورے محول کا پارٹ ہی نہ ہو بس ایک دم سے ایک نیا ڈسکرشن چھڑ جائے تاکہ ساری توجہ اس پورے گیدرنگ کے بعد اس کے اوپر مرکوز ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے یہ ایٹینشن سیکر بھی ہے اس کو آپ سے کامپٹیشن بھی ہے اس کو آپ کے سامنے وکٹم پلے بھی کرنا ہے اور اس کی بہت ساری پول پٹیاں خود بخود آپ کے سامنے کھل بھی جاتی ہیں کبھی تو بہت ڈسٹنس مینٹین ہوتا ہے کبھی بلکل distance short ہو جاتا ہوگا زیادہ تر یہ پرسن یا تو ٹرائیول کرتا ہوگا یا آپ ٹرائیول کرتے ہوں گے لیکن آپ دونوں کے درمیان کوئی ورڈ یا کوئی ڈسٹنس کا سائیکل ہے ضرور ٹھیک ہے کون ہے جو آپ کے against planning اور plotting کرتا ہے پلیز guide me more reveal the person page of cups cancer scorpio pisces 10 of cups cancer scorpio pisces یہ آپ کی family میں سے ہے king of wants libra aries leo sagittarius queen of wants جوڑا بن گیا جوڑا بن گیا آپ کی couple سے بھی اس کو بہت irritation ہوتی ہے king of swords واقعی حقیقت جو میں کہہ رہی تھی کہ یہ authority figure ہے دو kings آئے ہیں یہ authority figure ہے other than that یہ آپ کے خلاف کون ہے جو آپ کے خلاف planning اور plotting کرتا ہے اس کو آپ کے power couple ہونے سے بڑی jealousy ہے آپ دونوں as a joda آپ کی love life ہے شاید وہ publicly open ہے آپ اپنی family کے لئے support system ہیں آپ کے spouse ہوں آپ ان کے لئے بہت چیزیں ہر وقت کر کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ family details میں ضرور interneed کریں اور یہ ہمیشہ آپ کو ایک triggering point پر رکھتا ہے یعنی کہ ہر وقت آپ اس کی حرکت سے trigger ہو اور آپ پورا فوکس اپنی family کو دیا ہو اس کے بعد آپ نے جس کو life partner بنایا آپ بلکل sky rocket جیسے مہنگائی بڑھتی ہے بلکل ایسے آپ نے relationship کو ایسا sky rocket image دیا جس کی وجہ سے یہ پرسن یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو غلطی کری اس کو اپنی life میں نہ اپنا کر یہ ایک جاننے کی بہت کوشش کرتا ہے آپ کی ریڈنگ سٹرنگ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو یہ بہت زیادہ کیوسٹی ہے کہ میں اس کی سٹرنگ کو پکڑوں یہ ہوتا ہے کہ سب سے سنسیٹیو چیز کیا ہے بہت سارے لوگ کے لئے بچے ہوتے ان کے پیرنٹس ہوتے ان کے سبلنگ ہوتے ان کی فیملی ہوتی ہے اور آپ اس سے لگ بھی رہے کہ آپ بڑے فیملی اورینٹی پرسن ہیں تو یہ آپ کی فیملی کا بھی ایک 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 سٹرکٹیڈ پارٹ لیکن جو سگنفیکنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پلاننگ اور پلوٹنگ کرتا ہے کہ اس کو پاور زیادہ پاورفل ہیں ان دونوں کا آپ سے کام کا لین دین ہوتا رہتا ہے لیکن آپ اپنی فیملی کی انر سرکل میں کو کوئی جگہ نہیں دیتے اور ہمیشہ اپنے اپنے ایک ماسوم پرسن ڈیکلیر کروں کہ میں انوسیٹ ہوں آپ کے پاس شاید کافی چیزوں کی پاور ہے آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کی آثورٹی ہے آپ آثورٹی فگر ہیں آپ گائیڈنگ اور رولنگ پرسنالیٹی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ بنا کر بھی رکھنا چاہتا ہے اور اس کی باز دفعہ حرکت ایسی بھی ہوتی کہ میں نے کچھ نہیں کا سارا میں یہ لوگ انکوائر کر سکے اس فیملی کی سٹیبلیٹی سٹراؤنگ ہونا کوئی فیملی ٹراؤما ریفلیکٹ نہ ہونا آپ کی مزاد سے نہ پتا چل رہا ہے بعض لوگ ہوتے نا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے تو دیس is the only thing ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ پرسن آپ کے اگنس پلاننگ اور پلوٹنگ کرتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو پرسنیلیٹی ٹریٹس اور سائنز بتا دیئے اور اب میں بتاتی ہوں کہ یہ آپ کے لئے کیوں پلاننگ اور پلوٹنگ کرتا ہے اتنی ساری باتیں پتا چل رہی ہیں اوکے یہ کون ہے جو آپ بہت زیادہ transform ہو چکے ہیں چینج ہو چکے ہیں آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن لے کر اپنی لائف کو چینج کیا تو یہ ان سے نہیں دل کھلتا ہوگا ان کو بہت زیادہ تو یہ منیپلیشن کرنے کی بہت کوشش کرتے ہوں گے پیج آف سورٹ سٹاکنگ کرنا اور وہ ہمیشہ ایسی سگنفیکنٹ ہوتی ہوگی کہ اس کو لگتا ہوگا کہ میرے لیے ہی ہے لیکن آپ اپنے کس مائنڈ سٹ 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 کرتے ہیں وہ آپ کا اپنے میٹر ہے لیکن یہ بہت زیادہ نظر رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ آپ کے بارے میں خبریں ملتی کیونکہ پیج آف کب سے بھی نظر آ رہا ہے then ہائی پریسٹس آپ شاید بہت ہی انٹیوٹیف پرسن ہیں آپ کو اس کے یہاں پہ بھی کارڈ ہیں اور یہاں پہ بھی کارڈ ہیں تو آپ کو تیارو ریڈنگ سے پتا چلا یا آپ پھوٹ تیارو ریڈر ہیں اور تیارو ایلنٹ اوبزرور ہیں آپ اتنا زیادہ ایکسپریسیو نہیں ہیں جس کی وجہ سے بھی اس کو کافی پریشانی ہوتی ہوگی کہ وقت پر اگر انہوں نے اپنا کوئی بات کھولی یا بات ریویل کی تو کہیں میرا ٹائن ٹائن فیش نہ ہو جائے then مون کارڈ اس کو انسیکیوریٹی ہے اس کو لیکن آپ ابھی خاموش ہیں اور یہ بھی اس بات کو تکلیف ہے اس کو کہ آپ جاننے کے باوجود بھی کچھ کریتے کیوں نہیں کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں آپ کا پیشنس آؤٹس سٹینڈ نہیں ہے then ایٹ آف کپس آپ مووون کر جاتے ہیں اور آپ رکنے والے نہیں ہیں آپ نے لٹرلی اس کو اپنی لائف سے مووون کر لیا آپ اس کی لائف سے نکل گئے ہیں اور آپ نہیں رکھنا چاہتے اس کے ساتھ ٹرمز اسی لئے شاید یہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے بلکل سکرائچ سے چیزوں کو شروع کر کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے وہ پرسن جو آپ کے لیے پلاننگ اور پلاننگ کر رہا ہے اس کی انٹینشن میں اس کے پلاننگ میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک کرنے کی ہر وقت پوشش کرے گا یہ جو دو تین کارڈز ہیں یہ کافی ریڈ فلائگز دے رہے کہ یہ آپ کو تنگ بھی کرتا رہے گاستین کے ساتھ ہوتے ہیں چاہے محبت کی آڑ میں کریں رشتوں کی آڑ میں کریں ورک پلیس پر کریں بڑے ڈینجرس ہوتے اپنی انٹیوشن کو کبھی بھی مت چھوڑیے اگر آپ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں کوئی چھانٹنگ کرتے ہیں کوئی دم درود وظیفہ پڑھتے موسیقی